بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لکمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا عظیم انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں سخت ہے تو دان بتا دیتے ہیں کروہ یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے بازی ہے تو ناگ بتا دیتی ہے بس حرام یا حلال یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا اور سمجھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے تو جناب آج جو ہے وہ ایک ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اور وہ صرف اور صرف گھرے لو خواتین کے لیے ہے ناکہ ان کی جو آج کل سوچ چل رہی ہے بلکہ ہمیشہ سے ہی ساری گھرے لو خواتین کی یہی سوچے اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو اپنی ایک پلسٹینین ڈش بھی سکھا رہی ہوں اور بہت ہی مزی کی ہے اسے ہم زوشینی کہتے ہیں یہ ٹینڈو کی ہی فیملی سے بلانگ کرتی اور پاکستان میں بہت آسانی سے اویلیبل ہے تو آج آپ ٹینڈے یا جو لوکی کی فیملی ہے یہ زوشینی اس کو ڈیفرنٹ میرے سٹائل سے بنا کے اور کھا کے اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی اور اس کا ٹیس آپ کو کیسا لگا تو پہلے تو اپنے ٹاپک کے ساتھ شروع کرتے ہیں ویڈیو میں دیکھتے رہیے گا کہ میں ریسپی ایک ہی جو ہے زوشینی سے میں نے دو دشز بنائی ہیں اس کا جو اندر کا گودہ ہے اس سے میں نے اپنے ہسپنڈ کے لیے ایک نارمل سا ایک سالن بھجیا ٹائپ بنائی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہسپنڈ کو پسند نہ آئے لیکن میں امید کرتی ہوں کہ سب کو پسند ضرور آئے گا کیونکہ میں نے اس میں تھوڑا سا پاکستانی ٹیچ بھی دیا ہے ایمین کے مرچے وغیرہ بھی ڈالی ہیں تو ٹاپک کے ساتھ شروع کرتے ہیں پہلے زندگی ایک قیمتی توفہ ہے لیکن کبھی کبھی یہ توفہ مایوسی تھکاوٹ اور بے مقصدیت کی پردوں میں لپٹی محسوس ہوتی ہے گھریلو خواتین کے لیے یہ احساس اور زیادہ گہرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی تمام محنت قربانی اور خدمات اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے نہ کوئی شکریہ ہوتا ہے نہ تو کوئی تعریف ہوتی ہے اور سب سے پڑی بات ان کی کوئی ذاتی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کی زندگی کی مصروفیت صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں الجی رہتی ہے اور اکثر آپ سب یہ سوچتی ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں میری زندگی کا کیا مقصد ہے وہ ہوئی روٹین وہ ہی کام وہ ہی صبح اٹھو اور وہی سلسلہ روز بروز جب تک نہ مر جائے جب تک چلتا رہتا ہے لیکن یاد رکھیں اسلام نے آپ کی کردار کو عظیم اور باوقار قرار دیا ہے آپ کا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کی نظر میں اہمیت رکھتا ہے اور اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا تو بات کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین کی عظمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورت کی کردار اور محنت کو تسلیم کیا ہے محنت کا بدلہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور یہ کہ انسان کیلئے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے سور نجم آیت نمبر 39 آپ کی ہر کوشش اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو یا کتنی ہی بڑی ہو اس کے بعد صبر اور شکر انما العسر عسرہ ترجمہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے سور علم نشرا آیت نمبر 6 زندگی کی مشکلات کے باوجود اللہ آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا تیسری بات ماں کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کی قدم متلے ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی قربانیاں اور خدمات کتنی عظیم درجہ رکھتی ہیں تو اپنی ذات کو پہچانے اور زندگی کو بہتر بنائی ہیں اکثر خواتین اپنی ذات کو نظر انداز کر دیتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کی اپنی شناخت اور خوشی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کی آپ کو گھر سمحلنا خود کے لئے وقت نکالیں تھوڑا ہی صحیح روزانہ کچھ وقت اپنے شوق عبادات یا سکون کے لئے مقرر کر لیں چاہے اس میں آپ ٹی وی دیکھیں چاہے اس میں آپ کوئی تذکرات کریں چاہے اس میں آپ تفسیر پڑھیں یا کوئی ہنر سیکھیں تعلیم اور ہنر میں اضافہ کریں آن لائن کورسز کریں کوئی بھی قرآن کلاس جوائن کر لیں لیکن یہ کسی بھی طرح کم آسانیہ ہو گئی ہے کہ آپ ای بھی بیٹھے ہوئے کسی بھی دلیے کی کونے میں کوئی بھی گروپ جوائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کی معلومات چاہیئے تو میں پاس کافی گروپ سے جہاں پر میں آپ کو جوائن کروا سکتی ہوں کومنٹ کر دیجئے گا میں لنک آپ کو پوسٹ کر دوں گی معاشرتی تعلقات بڑھائیے اپنی ہم خیال خواتین کے ساتھ وقت گزارے تعمیری سرگریوں میں سرگریوں میں حصہ لیں یہ اپنی کمیونٹی میں خدمات انجام دیں اکثر بہت ساری عورتیں پہلے کچھ پندرہ بیس سال پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہر گھر گھر میں ہر جمعہ رات یا جمعہ کو یا ہفتے والے دن جب بچوں کی اور شہر کی چھٹی ہوتی ہے تو اس میں ہوا یہ کرتا تھا کہ درز دیا جاتا تھا ایک گھر میں ایک عورت کو مقرر کر دیا جاتا تھا اور پوری محلے کی عورتوں کو اور بچیوں کو دعوت دی جاتی تھی کہ ہمارے گھر میں آج درز دیا جائے گا تو وہاں پر سب جمع ہو جاتی تھی اس سے آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا آپ کا میل جھول بھی ہوگا اور آپ کو دینی تعلیمات بھی ملیں گی اور آپ یہ سوچیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں تو فرشتے بھی دعائیں دیتے ہیں اس کے علاوہ شگر گزاری کی عادت اپنا ہے ہماری ہر انسان کی فطرت ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہوتا ہے ہم ہمیشہ زیادہ کی حوص میں رہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ چاہیے اور جو کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں تو اپنے اندر ہر وقت شگر گزاری کی عادت ڈالے اگر آپ کے دل میں یا دماغ میں کوئی ایسا وسوسہ آتا ہے جسے آپ سوچتی ہیں کہ اس کو دیکھو وہ کتنا گھوم پھر رہی ہے وہ تو وزنس وومن بن گئی ہے یا وہ دیکھو وی وی لوگز بنا رہی ہے میں تو بس گھر میں کھانے پکانے اور صفائی میں ہی فارغ ہو جاتی ہوں آپ نے آپ کو وہ جو آپ کی ذہن میں شیطان اس واسر ڈال رہا ہے اس کو نکال دیں استغفار پڑھیں اور اپنے اردگرد دیکھیں کہ آپ دن کے تین وقت کھانا کھاتی ہیں کیا آپ اپنے من پسند کی شاپنگ کرتی ہیں کیا اللہ تعالی نے آپ کو نوکر چاہ کر دیئے میں یا جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں اس پہ نظر گمائیے اور اللہ تعالی کا شکر عدا کریں کیونکہ شکر کرنے سے آپ کی چیزوں میں برکتی بھی آئے گی اور اضافہ بھی ہوگا اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہا کریں سورہ دہا کی گیارہ نمبر آیات ہے یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی دی گئی نعمتوں کو پہچانے عدا کریں آپ کا وجود آپ کی محنت اور آپ کی قربانی سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں ہمارے انسان کی بس میں کچھ نہیں ہے اگر اللہ چاہے تو ہم سے یہ سارے عطاعت بھی چھین لیں لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح کا بنایا ہے تو اس کی اس چیز کا بھی شکر عدا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے ہمیں اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے علاوہ بھی اپنے بچوں کا اپنے شوہر کا اپنے سسرال والوں کا اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ اپنے طریقے سے اپنے اچھے طریقے سے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گی تو روزانہ خود کے لئے وقت ضرور نکالیں ضرور اپنی صحت کا خیال رکھیں ایک صحت من جسم اور دماغ آپ کو بہتر طور پر کام کرنے کی طاقت دے گا اس لئے اپنی صحت کو کبھی بھی نظرانداز نہ کریں روزانہ تھوڑی سی ورزش کریں چاہے وہ سادہ ووکی کیوں نہ ہو ضرور ووک پہ جائیں کوئی نہیں کہتا کہ روحسات کے ساتھ دن ووک کرنی چاہیے ہفتے میں تین دن بھی آدھے گھنٹے کی ووک بھی آپ یقین کرے کوشش کریں میں بھی آج کل اسی کوشش میں ہوں اور روز اپنے آپ کو مناتی ہوں اب تک کامیاب نہیں ہوئی لیکن میں ضرور کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ نہیں پانچ منٹ سے شروع کریں دس منٹ پہ لے کے جائیں پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ تیس منٹ ہفتے میں صرف تین دن پھر دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو فریش فیل کریں گی روزانہ پانچ سے دس منٹ کی ورزش بھی بہت ہے صحت مند کھانا کھائیے سالات کھائیے فروٹس کھائیے جوسس نکال کے اپنے لئے پیجئے اور اس کے علاوہ چاہے تو اور پانی زیادہ پیجئے نین پوری کریں بہت ضروری ہے ہم خواتین نین ہی تو پوری نہیں کرتی تاکہ آپ کا جسم اور دماغ تازہ رہے جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ تھک چکی ہیں یا بے چینی محسوس کر رہی ہیں تو ان احسانات کو تسلیم کریں اپنے آپ سے بات کریں اپنے جذبات کو بیان کریں اور اپنے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بس جناب میری پیاری بہنیں اپنا خیال رکھیں آج کی وی لاغ میں اتنا ہی آپ کی کومنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ نے یہ ڈش بنائی کے نہیں یا میری کہی بات پر عمل کیا یا نہیں اور اگر کوئی اضافی بات کرنا چاہتی ہیں تو مجھے میسنج اور کومنٹس ضرور کیجئے گا میرے دوسرے چینل لیتل مسلم سکولر کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر میرے چینل حنادی زیاد پر فرس ٹائم آنا آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں اگلے وی لاغ میں جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا